کہنا مانے جو آپ نے کہا اس پر عمل کرے جیسے آپ نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارے خالی زندگی یہ نہیں ہے نماز پڑھنا یاد رکھ لیں خالی نماز پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے آپ کا خلاق بھی تھا کریم آقا علیہ السلام کا ملاد مناتے تو خالی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس کے بعد بھی آپ کی زندگی تھی ہم باقی زندگی کو بھول جاتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے بتائیں میں تو باہر لوگوں سے بہت اچھا ہوتا ہوں گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہوں میرا اخلاق کہاں پہ گیا میں کس زگہ پہ میں کیا منافق تو نہیں ہوں تو کریم آقا علیہ السلام آپ سے کیا کریں فتبیونی آپ کی پیروی کریں کیسی پیروی جیسے صحابہ نے کی جیسا انہوں نے کہا انہوں نے مانا انہوں نے سنا انہوں نے جانا انہوں نے دیکھا پھر کر کے دکھائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ابو جہل نے کہا کہ کیا تم مانتے ہو ایک شخص رات و رات جائے اور بیت المقدس سے ہو کے واپس آ جائے انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہنے لگے محمد رسول اللہ نے کہا ہے تمہارے یار نے کہا ہے ابو بکر صدیق فرمائے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے اللہ 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 یار رسول اللہ 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 یار رسول اللہ سلام بھائی کرام زندہ بھائی کرام اچھا اس کے بعد بھی بات ختم نہیں ہوئی وہ کہنے لگا یہ تو اتنی عجیب تر بات ہے ابو بکر تم تو یہاں بھی موجود بھی نہیں تھے تم تو تجارت کے لیے گئے تھے شہر سے باہر تھے تم نے پھر بھی مان لیا تو بکر صدیق کہنے لگے ہم نے تو اس سے عجیب تر باتوں کو مانا ہے وہ کہنے لگے اس سے عجیب تر بات کیا ہے کہا اللہ کو دیکھا نہیں محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہے ہم نے مان لیا انہوں نے فرمایا ہم نے مان لیا